بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید تیار ہو جائیے انشاءاللہ انقریب چاہے کچھ سال لگ جائیں اس میں لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ ترو سائنس یا سائنس کی بیجی ہوئی جیمز ویب یا اس جیسی کوئی اور خلائی دور بھی جو آپ کو دکھانے والی ہے کہ اس زندگی کے اندر جو آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ دیکھ سکیں گے یعنی انسان کو اترتے ہوئے آپ دیکھیں گے یعنی یہ زیادہ دور نہیں رہا کہ اب اس کائنات کا جو وجود کیسے ہوا تھا پہلا شخص کون آیا تھا اس ارث کے اوپر اور اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے آپ حیران ہوں گے کی چیز کیا ہے آپ کی سکرین پر جو مناظر شل رہے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھئے یہ وہ پہلی تصویر ہے جو جیمز ویب نے دی ہے یعنی یہ آپ کو جو اٹھارہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ ایک سٹار ہے یہ اب جب ان کے میررز کھلتے جا رہے ہیں یعنی جو جیمز ویب بھیجی ہے اس کے میررز کھلتے جا رہے ہیں یہ ابھی فوکس رہے ہیں جب یہ پورا فوکس ہو جائے گا تو یہ ایک سٹار بنے گا یہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے کہ سائنس دانوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم جون میں بھیجیں گے تصویر جو انسانوں کو ملے گی لیکن انہوں نے فروری میں بھیج کر چائنہ کو پیغام دیا ہے حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ کائنات کے جو سارے راز کھلنے والے ہیں وہ سب سے پہلے ہم تک پہنچیں گے چائنہ نے ابھی کوئی جواب نہیں اس کا دیا اصل میں ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیلفی نہیں لے سکتا اور اب انہوں نے سیلفی بھی لی ہے یہ زیادہ معاملہ ڈیفنس کا بھی ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب جو راز کھلنے والے ہیں وہ اتنے اہم راز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کے اندر جیمز بھر پتہ لگانے جا رہی ہے کہ بگ بینک کیسے ہوا تھا یہ وجود کیسے آیا تھا اب اس وجود کی تمام تصاویر ویڈیو روشنی کی فارم میں موجود ہے یہ اہم چیز ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کو ذرا سمجھ لیں دیکھیں آپ نے کسی کی تصویر اتاری آپ کے کیمرے میں محفوظ ہو گئی آپ کے موبائل میں محفوظ ہو گئی آپ نے سیف کر لی اب کائنات کے اندر سمپل سے اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں سورج نکلا اس کی کرن آئی لیکن ارد تک پہنچتے پہنچتے اس نے آٹھ منٹ لگا دیئے اب اگر سورج کی روشنی کسی اور پلانٹ پر پڑتی ہے تو اس پلانٹ کے اوپر یا کسی اور جگہ پر ہو سکتا اس کا ڈیوریشن کم ہو یا زیادہ ہو لیکن سورج کی روشنی وہ نکل گئی ادھر سے وہاں پر وہ ماضی ہو گیا ہمارے یہاں پر وہ مستقبل ہے اور جب ہوا تو وہ حال ہے یعنی جو سورج کا واقعہ ہوا وہ یہاں تک پہنچتے آٹھ منٹ لگا اب کائنات جب بگ بینگ تھیوری کا دھماکہ ہوا سب کچھ ہوا تو کائنات پھیلتی گئی اب اس کا جو اکس ہے یعنی وہ روشنی جو نکلی وہ آج بھی عربوں سال پہلے ٹریول کر رہی ہے اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہی ہے وہ روشنی اور وہ جب روشنی پہنچ رہی ہے دوسرے کونے تک تو پھر وہ دوسرے کونے تک پہنچنے میں جو بھی تمام چیزیں اکس ہے وہ فضاء کے اندر موجود ہیں جیمز ویپ کا کام یہ ہے کہ اس اکس کو لے کر آنا ہے آپ کو دکھانا ہے کہ ابھی تک ہو رہے دیکھیں وہاں پر وہ واقعہ ہو چکا اب وہ واقعہ جب روشنی ہو سکتا ہے کہ اگلے لاکھوں سال یا کروڑوں سال بعد ارت کیوں پر آئے تو ہمیں پتا چلے کہ اچھا بگ بینگ تیوری ایسے ہوئی تھی لیکن فضاء کے اندر وہ کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ایک تک پہلے پہنچ چکی ہے پھر جس کونے تک جیمز ویپ جا سکتی ہے وہ وہاں پر جا کر اس کو کیپچر کر لے کی کہ وہ روشنی کی فارم کے اندر اس کا اکس فضاء کے اندر آ رہا ہے اب اس میں جو چیز نظر آ رہی یعنی ایک روشنی وہاں سے نکلی ہے جو اربوں سال سے ٹریول کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے بگ بینگ کی اس کا اکس فضاء کے اندر موجود ہے وہ تصابیر وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچیں گی اب جب آپ تک وہ تمام تصابیر پہنچیں گی تو آپ حیران ہوں گے کہ اربوں سال پہلے کا واقعہ آپ کو لگے گا لائیو ہو رہا ہے جبکہ وہ اکس ہوگا یہ سب سے اہم بات ہے اور اسی میں جو اس کائنات کے اندر تباہی ہوئی سب کچھ ہوا یعنی اگر مارس کے اوپر ہم دیکھیں تو ابھی اثار مل رہے ہیں زندگی کے کہ پرانی ہاں پر قومیں اب آتی جو بھی ایک ایک واقعہ مارس ہو یا کسی جگہ پر ہو اس سپیس کے اندر ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا واقعہ روشنی کی فارم میں محفوظ ہے اور وہ ٹریول کر رہی ہے روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جیمز ویب کا کام یہ ہے کہ اس روشنی کو کیپچر کرنا اگر اس نے اس روشنی کو کیپچر کر لیا تو پھر ایک چیز سمجھ ہی جگہ وہ کیپچر کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے جو ماضی کے اندر انسان چاہے پہلی مرتبہ اس پلانٹ پر آیا ارت پر آیا مارس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی تباہی ہوئی کوئی اور قوم آئی وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر پہنچ جائیں گی یعنی جیمز ویب اصل میں اس کا ایک سیکنڈ کا جو کام ہوتا ہے وہ یہاں زمین کے اوپر کئی گھنٹوں یا کئی مہینوں کا ہوتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے میررز کھل رہے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا اینگل چینج کیا جا رہا ہے اس کا فوکس یعنی آپ دیکھئے آپ کیمرہ یوز کرے ہوتا ہے اگر اس کا فوکس خراب ہو آپ کیمرے کو تھوڑا سا موو کرے جو اس کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ موبائل فون یوز کرے اچھا موبائل فون ہے تو وہ اپنا فوکس آٹو بھی ٹھیک کر لیتا ہے یا آپ کو تھوڑی ڈائریکشن چینج کرنی پڑتی ہے وہاں پر یہ سیکنڈ کا کام نہیں وہاں پر کئی مہینے لگ جاتے ہیں بڑی احتیاط سے یہ دس آرب ڈالر کا پروجیکٹ تو خالی ایک کاسٹ ہے لیکن یہ جو اتنی فیسنیٹنگ چیز ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بڑے لیول پر جا کر اس نے فضا کی تمام تصاویر اب یہاں سے پتا چلے گا دیکھیں ایک چیز ابھی تک جو ناسا نے چھپائی ہے اس پر وہ کسی کو نہیں بتا رہے اور غالباً امکان ہے کہ وہ اس پر فوکس کریں دیکھیں یہ جو جنات ہیں یا شایاتین ہیں یہ آپ نے جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ کئی جنات انسانی شکل میں آتے ہیں شایاتین کے بارے میں بھی ہے اب اگر انسانی آنکھ دیکھنا چاہے ان جنات کو یا فرشتوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کی آنکھ بلکل وہ دیکھ سکتی ہے جس کا لینز اللہ پاک نے آپ کی آنکھ میں فٹ کیا ہے اب سائنٹس جس پر کام کرے اور جیمز ویب میں یہ خاصیت انہوں نے ڈالی ہے لیکن ابھی تک غالباً وہ اس بارے میں دنیا کو نہیں بتا رہے کیونکہ تکنالوجی کے بارے میں جس طرح چائنہ کام کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں اب اس صورتحال کے اندر آپ اچھی طرح سمجھ لیں دیکھیں آپ اگر باڈی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی جراسیم یا کچھ ہو وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی آپ کو اس کے لئے ڈیفرنٹ لینز یوز کرنا پڑتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیوائسز یوز کرنا پڑتے ہیں یہ میڈیکل کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں انسانی آنکھ بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی آپ جراسیم کو نہیں دیکھ سکتی اس کی بھی آپ کی باڈی میں چلی جاتی ہے تو آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح آپ کی آنکھ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی لیکن آپ امیجن کر لیں آپ جب جراسیم کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ زمین پر کسی چیز مایکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سائنس دانوں نے اب وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے کہ وہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو دیکھ سکے اور فضاء کے اندر جو اکس ہے دیکھئے جو اکس ہوتا ہے وہ روشنی بھی ڈیفرنٹ طریقے کی ہے کچھ روشنی ہوتی ہے جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو ٹیکنالوجی دیکھ سکتی ہے روشنی وہ شاید انسانی آنکھ نہ دیکھ پائے اب اس روشنی کے اندر ڈیفرنٹ مخلوقات ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کو کیپچر کر رہا ہے یہ جیمز ویب ایک انقلاب برپا کرنے والا حالہ یہی جو ٹیلیسکوپ ہے یہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں یہ دنیا کے اندر اتنی بہترین چیز ہے لیکن یہ ہم تک صرف وہ راز پہنچائیں گے جو اصل میں یہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ ڈیفرنس کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس کا کس لیول کا کام ہو سکتا ہے اور ماضی کے اندر جو ظاہر سی بات ہے بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے دفاع تباہی کس طرح آپ تباہ کر سکتے ہیں ارت کو پلانٹس کو سیاروں کو بچا کیسے سکتے ہیں یہ تمام کی تمام جب یہ معلومات ہی کٹھی کریں گے اس پر یہ کام کریں گے اب پوری دنیا کے اندر جو انقلاب برپا ہونے والا ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ارت کے علاوہ کوئی اور پلانٹ تھا جہاں پر تباہی ہوئی اس کا اکس فضاء کے اندر موجود ہے کوئی اور جو کائنات کے اندر مخلوق رہتی ہے یہ اگلے پندرہ بیس سال کے اندر ایسی دنیا پلٹنے والی ہے کہ پچھلی سائنس کی جتنی تھیوریس تھی ہمارے نظریات تھے وہ سب کے سب بدلنے والے ہیں اور ایسے بدلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے غلط نظریات بدل جائیں گے اور دیکھئے سائنس دانوں نے خاص اور پر ناسا نے حالیا جو مسلمانوں سے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پوچھا ہے کہ اگر ہمیں کسی مخلوق کے اثار ملتے ہیں تو مذہب کیا کہتا ہے یہ انہوں نے بلا وجہ نہیں پوچھا ان کو کئی سال پہلے اثار نظر آگئے ہیں اور غالباً انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہوئی ہے جس کے ترو انسانی آنگ جو چیز نہیں دیکھ سکتی وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اب ان کو سمجھ نہیں آرے اس کو ڈیل کیسے کرنا اسی لئے انہوں نے مذہب کا سہارہ لیے جہاں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں وہاں پر وہ مذہب کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں گائیڈ لائنز مل سکیں سو اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو بہت بڑی ڈیویلیمنٹس ہوتی نظر آئیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے دس بارہ سال کے اندر وہ انقلاب برپا ہونے والا ہے جو نہ انسانی تاریخ نے دیکھا سنا اور نہ ہی اس کی کبھی چاہ کی کیونکہ ایسی چیز سامنے آئیں گی اس کے بعد ایک نئی چاہ شروع ہو جائے تو تیار رہی ہے ایک بڑا انقلاب بلکت دروازے پر آپ کے دستک دے رہا ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسٹرائب ضرور کریں